اسلام علیکم میں ہوں افسد دیکھی اور ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سیکنڈی اکاؤنٹنگ سیکنڈی اکاؤنٹنگ کا ہم چیپٹر نمبر نائن دیکھ رہے ہیں چیپٹر نمبر نائن ہے ایشوینس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے کیپٹل کے بارے میں بڑھا کہ کیپٹل کیا ہوتا ہے کس طرح سے فرم ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا کیا ڈاکیمنٹس انوالف ہوتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ شیئر کیا ہوتا ہے اور شیئر کی اللہٹمن کیسے ہوتی ہے شیئر کی کیا ڈیفرنٹ کائنڈز ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم شیئر کی انٹریز کو پاس کرتے ہیں اپنے جرنل جرنل میں یا پھر ہم اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر کس طرح سے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں what is شیئر A شیئر is a certificate of ownership in a company and the person who has this certificate is called shareholder or member of the company تو یہاں پہ ایک سمپل سی definition دی گئی ہے کہ شیئر جو ہے وہ ایک certificate ہوتا ہے جو کہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ownership اس کے پاس حاصل ہے یعنی کہ جس کے پاس certificate ہے اس کے پاس ownership حاصل ہے کسی بھی company کی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس person کے پاس بھی یہ certificate ہے وہ ایک shareholder ہے جس company نے بھی وہ certificate issue کیا اس company کا یا پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ shareholder ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ member بھی ہے اس company کا کیونکہ اس نے وہاں پہ اپنے کچھ بھی amount جو ہے وہ invest کیوی ہے as a share The share of any member in a company is movable property and transferable in the manner provided by the article of the company جو بھی person اپنی investment کرتا ہے کسی بھی company کے اندر تو یہ share جو ہوتا ہے جو certificate ہوتا ہے یہ ایک movable property ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ہم transfer کر سکتے ہیں ایک person سے دوسرے person کے درمیان میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ movable property ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ transferable property ہوتی ہے یعنی کہ میرے پاس share ہے میں اس کو transfer کر دوں کسی اور کے نام پہ ٹھیک ہے تو یہ transferable property ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا classes اور kinds ہوتی ہیں share capital کی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ کچھ kinds کو discuss کریں گے جس پہ سب سے پہلے آ جاتا ہے equity یا جس کو ہم کہتے ہیں ordinary shares preference shares ہوتے ہیں which may be commitative اور non-commitative پھر readable یا non-readable اس کے ساتھ participating اور non-participating پھر ہمارے پاس آتے ہیں convertible یا پھر non-convertible اب ان سب shares کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ share allotment کیا ہوتی ہے when a company desires to issue shares to the public or a prospectus issued and an advertisement is given in the newspaper جب کبھی کوئی کمپنی کوئی share issue کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ shares جو ہیں وہ journal public تک جائیں تو وہ ایک prospectus issue کرتی ہے اور ایک طرح سے ایک advertisement دیتی ہے newspaper میں جس سے وہ journal public کو capture کر سکے اب جب یہ applications جو ہیں جو یہ news جو ہے وہ journal public کے پاس جاتی ہے تو جو applicants ہوتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے share خریدنا ہوتا ہے وہ اس application کو fill کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جو documents required ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی share خریدنا ہے اس کے بحاف پہ جب میں خریدنے جاؤں گی تو مجھے کچھ چیزیں دینی پڑیں گی company کو جو company کی requirement ہوں گی وہ تمام تر documents جو ہیں وہ اس share application کو fill کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ attach کرتے ہیں وہ share جتنے کا بھی ہے اتنے کی amount جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے نیوز پیپر میں اس کو میں نے fill کرا اس کے ساتھ اگر کوئی documents required تھے وہ میں نے اس کے ساتھ attach کیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ share جتنے کا بھی میں نے خریدنا ہے یعنی کہ ایک share خریدنا ہے دو خریدنے ہیں سو خریدنے ہیں جتنی بھی amount بن رہی ہے وہ amount میں نے ساتھ میں رکھی اور یہ تمام تر چیزیں میں ایک خاص bank کی برانچ میں جمع کر آ دیتی ہوں اور وہ bank کونسا bank ہوتا ہے وہ company ہی ہمیں ہسائن کرتی ہے کہ اگر آپ نے share خریدنا ہے تو اس bank کے اندر آپ نے جا کے اپنی applications کو جمع کر آنا ہے اب یہ سب چیزیں میں نے attach کر کے banker کے پاس جمع کر آ دی اب جو banker ہے وہ کمپنی کے لئے کیونکہ کام کر رہا ہے تو وہاں پر کمپنی کچھ چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کونسی applications رکھنی ہے اور کونسی جو ہیں وہ نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری applications جو ہے وہ register اپنے پاس record میں رکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد جتنا بھی ہم نے share خریدنے ہیں اس کی full amount جو ہے ہم نے pay کر دی ہے اور یہ pay کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک law بناوا ہے company act 2017 کے تحت آپ نے کوئی share purchase کرنا ہے تو اس میں جو amount mention ہے وہ اپنے اندھا کرنی ہے تب ہی آپ کسی company کے share holder کہلائیں گے اور اسی طرح سے اگر کوئی چاہے کہ وہ کچھ payment کر دے اور کچھ payment بعد میں کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ 2017 کے companies act کے تحت partly payments جو ہیں ان کو consider نہیں کیا جاتا اس کے against share issue نہیں کیا جاتا ہم نے جتنے shares issue کیے تھے وہ تمام تر subscription پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر shares کو دینا شروع کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر میں نے 10,000 shares issue کیے تھے لیکن میرے پاس صرف 9,000 shares کی applications آئی ہیں تو اس وقت تک میں allotment نہیں کروں گی جب تک کہ میں پوری کے پورے 10,000 shares اپنے completely بیچ نہ دوں یا اس کے against میں اپنا capital generate نہ کر لوں اور یہ جو share applications آتی ہیں اس کے ساتھ جو money deposit ہو رہا ہوتا ہے یہ سب جو ہے ایک الگ separate account میں رکھا جا رہا ہوتا ہے اور اگر minimum subscription جو ہے وہ receive نہیں ہوتی اور اس کا ایک خاص period ہوتا ہے انہیں کہ expiry period ہوتا ہے انہیں کہ اور money جنب ہی receive ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے consider کرنی ہے applications اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور بالفرض اگر ہمارے پاس زیادہ applications آ گئی ہیں تو ان زیادہ applications کو ہم واپس return کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 10,000 application کا share capital میں نے issue کر رہا تھا تو 10,000 ہی applications مجھے چاہیئے مجھے اتنی ہی پوری کرنی ہے اس سے زیادہ capital میں نے issue کرایا ہی نہیں اس لئے میں ان کو consider ہی نہیں کر سکتی تو اس کے اندر سے جو applications میں نے رکھنی ہوتی ہیں وہ میں رکھ لیتی ہوں اس کا amount بھی میں رکھ لیتی ہوں اپنی company کے account کے اندر اور جو میں پاس excess amount آ چکا ہوتا ہے اس کو میں واپس return کرتی ہوں یہ ہمارا process پورا 10 سے 12 دن کے درمیان ہم نے complete کرنا ہوتا ہے ہم نے subscription کو complete کر کے close کرنا ہوتا ہے اور decide کرنا ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے complete ہونے کے بعد ہم نے تمام تر applications کو واپس refund کر دینا ہوتا ہے کیونکہ اس کے liable ہوتے ہیں company جس نے company کے shares issue کرائے وہ liable ہے کہ اس نے excess review amount آیا ہے یا تو ان کو application کے بعد میں share دے دیا جائے یا پھر اگر share ہم نہیں دے رہے تو اس کو ہم نے واپس refund کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے refund تو اس کے اوپر کچھ ہمارے جو ہے penalty لگ سکتی ہے کوئی action لیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جب ہمارے 90 days complete ہو جاتے ہیں تو allotment of shares یا پھر debentures شروع ہو جاتی ہے جو certificates ہوتے ہیں share کے یا debenture کے وہ deliver کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں جو جو ہمارے shareholders select ہوئے ہوتے ہیں اب ہم اس میں اگلی چیز دیکھیں گے issue of shares may be for cash or for consideration other than shares کو issue کرتے ہیں cash کی صورت میں یعنی کہ میں نے applications دیں اس کے against میں نے cash لے لیا یا پھر ہم cash issue کرتے ہیں other than cash اب other than cash میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے the consideration of service render bill first میں نے کچھ shares issue کرے اور جس کو میں نے shares issue کرے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو cash miss پییمنٹ نہیں کروں لیکن یہ ہو سکتا ہے میں اپنے company کے اندر کچھ cooling system کو بہتر کرنا ہے تو میں اس کے against کسی سے کوئی services لے لوں گی اور ان کو اتنی ہی مالیت کی انگی میری service اگر 10,000 روپے کی بن رہی ہے تو اس کے against میں 10,000 کے shares دوں گی اس service کی یعنی ہم اس میں یہ کہ سکتے ہیں کہ میں نے shares دی اس کے بدلے میں کچھ services لے لیں ٹھیک ہے تو یہ صورت ہوتی ہے other than cash میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی asset یعنی میں کوئی service نہیں لی بلکہ اس کی جگہ میں کوئی asset لے لیا میں کسی سے کہ آپ اتنے shares لے لیں اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی زمین ہے کوئی لینڈ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی asset ہے کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے against میں ان سے لے لوں تو اس میں یہ ہوگا کہ cash کی dealing نہیں ہو رہی نہ تو وہ مجھے shares کے cash دے رہے ہیں اور نہ ہی میں جو asset خرید رہی ہوں اس کی ادائیگی کر رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم adjust کر رہے ہیں share capital کے اندر ثرڈ اس کے اندر آجاتا ہے in consideration of settlement of long term loans or any liabilities کوئی میرے اوپر liabilities ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اتنے shares اور سامنے والا میرا loan پی کر رہا ہے لیکن مجھ سے cash نہیں لے رہا ٹھیک ہے تو دو صورتے ہوتی ہیں یا تو ہم cash کے اندر deal کرتے ہیں میں شیئر بیچا اس کے اگر میں نے تین طرح کی prices کی ہم بات کریں گے at bar at premium at discount ان سب کو الیدہ الیدہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے when shares are sold issued at face value or list price of shares it is termed as issue of shares at par bill first میرے share تھے 10 روپے کے اور میں نے issue بھی کر آیا 10 روپے کے حساب سے ہی تو پھر یہ چیز جو میں issue کر آئی جتنے کی value تھی اترے میں issue کر آیا یہ چیز میری کہلاتی ہے issue at par اس کو par value بھی کہتے ہیں اور face value بھی کہتے ہیں second ہوتا ہے premium when shares are sold or issued in excess of its name آپ select سکتے تو 10 روپے کی چیز کو میں بیچ 12 روپے میں تو میں نے excess amount میں بیچ تو میں excess amount میں بیچ وہ 2 روپے جو ہے وہ میرا کہلائے premium ٹھیک ہے پار value سے زیادہ میں کوئی چیز بیچی جائے تو وہ چیز ہم کہتے ہے کہ issue at premium value third اس میں آتا ہے at discount when shares are sold issued at less than its par value face value or list price it is termed as issue of shares at discount بہکل اس کا reverse ہے premium کے discount کہ میں 10 روپے کا میرا share تھا لیکن میں اس کو issue کرا دیا 8 روپے میں یعنی کہ میں قیمت سے کم میں issue کر اور جب میں کم میں بیجتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ share issue کرے at discount تو یہ تھا 3 طرح سے ہم share capital کی entries کو pass کرتے ہیں کیا steps follow کرنے ہوتے ہیں کس طرح سے تمام چیزوں کو record کیا جا سکتا ہے امید یہ ویڈیو پہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ 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 سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ